بسم اللہ الرحمن الرحیم this is the second lecture آپ پہ جاریو جی پس لیکچر جو تھا وہ human heart کے بارے میں تھا آج کا جو ٹاپک ہے یہ urinary یا human excretory system یعنی انسان کا نظام احراج the urinary system اس کو renal system بھی کہا جاتا ہے it is consist of two kidneys انسان کی بوڈی کے اندر دو گردے ہیں اس کے علاوہ two urators urinary bladder and uretera this system is composed of these four organs first of all kidney kidney جو ہے this is the pair of organs located in the right and left side of the abdomen یہ جو ہے back side پر wearable column کے ساتھ attached ہے انسان کے اندر two kidneys ہے جس کا مہن کام یہ ہے کہ یہ ویسٹ پروڈک کو ہون سے پیلٹر کرتا ہے یا بلٹ کے اندر جو یوریا اور یوریک ایسٹ جو کہ پروٹین کا ویسٹ پروڈک ہے اس کو پیلٹر کرتا ہے پنکشن اپ ڈا کیڈنی کیڈنی کا مین پنکشن جو ہے وہ دریمول آپ ویسٹ پروڈک یوریا اور یوریک ایسٹ فرام دا بوڈی اس کے علاوہ یہ ہمارے بلڈ پیشر کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ سالٹ اور وارٹر کی ری ایبزارپشن کو پیسی ریٹیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری بوڈی کے اندر جتنی بھی الیکٹرولائٹ کی ری ایبزارپشن ہوتی ہے تو یہ بھی کیڈنی کرتا ہے اگر بوڈی کے اندر الیکٹرولائٹ کی ایبزارپشن زیادہ ہوتی ہے تو بی پی بڑھے گا اگر کم ہوتی ہے تو اسی بی پی لو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے بوڈی کے اندر وارٹر اور الیکٹرولائٹ کے لیول کو بھی برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ بوڈی کے اندر آر بی سی اور ڈبلیو بی سی یعنی بلڈ سیز کی جو پروڈکشن ہے اس کو بھی ری گولیٹ کرتا ہے اور بوڈی کے اندر پلوٹ کے بیلنس کو بھی برقرار رکھتا ہے نیفران یعنی گردی کی ایکائی جو ہے یہ نیفران ہے جس کو آپ اس فگر میں دیکھ بھی سکتے ہو نیفران کڈنی کے اندر ملین اور بیلین کی تعداد میں ہے اور نیفران جو ہے اس کے علاوہ نیفران میں یہ دکٹ جو سسٹم ہے تو اس میں ایک ہے لوپ آپ ہندے پروکزمن کنلوٹری ٹی بول ڈیسٹل کنلوٹری ٹی بول ان کلیکٹنگ ڈکٹ یعنی بلڈ جب ان نیفران کے سارے حصوں سے گزرتا ہے تو پائنلی یہ یورین یا ویس پروڈک کو کلیکٹ کر کے اس کو کلیکٹنگ ڈکٹ تک لے آتا ہے یہ کلیکٹنگ ڈکٹ جو ہے یہ کلیکٹنگ کے پلوس ریجن تک کلتا ہے جو بعد میں یورین کو یوریٹر تک لے آتا ہے یوریٹر یہ یوریٹر جو ہے یہ ایک ٹیوب ہے جس کی لنڈ جو ہے ٹونٹی پائو سے تورٹی سنٹی میٹر ہے بولی کے اندر دو گردے ہیں اور اس طرح یوریٹر بھی دو ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ کلیکٹنگ ڈکٹ سے یورین کو اکٹا کر کے اس کو یورینری بلیڈر یا مسانے تک لے آتا ہے یورینری بلیڈر یا مسانہ یہ جو ہے یہ ایک پیر شیپ آرگن ہے یعنی یہ ناشپاتی کی طرح آرگن ہے جو کہ لوکیٹڈ ہوتا ہے اندر لور ابڈومن یہ لور ابڈومن میں موجود ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ یورین کو کچھ ٹائم کیلئے سٹور کرتا ہے اور اٹس دی ریزروائر اب یورین اندر بوڈی یہ بوڈی میں یورین کا ایک ریزروائر ہے تقریبا انسان کی یورینری بلیڈر میں تقریباً پائنسو ایمل تک یورین سٹور ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے پائنل آرگن آب دی ایکسکریٹی سسٹم اس یوریترا ہیومن یوریترا جو ہے میل کی یوریترا کا لن سیونٹین سے لے کر ٢ونٹی تری سنٹی میٹر تک ہے یعنی لمبا یوریترا ہے اس طرح فیمل یوریترا کا لن بہت شارٹ ہے جس کی وجہ سے فیمل کو یوٹی آئی کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں یوریترا کا کام یہ ہے کہ اس کے ان پر ایک سپنگٹر یعنی وال لگا ہوتا ہے اور اس طرح یہ انسان کی مرضی کے مطابق یورین کو باہر ڈسچارج کرتا ہے اس کو یورینیشن پروسس کہتے ہیں اس کو میکچوریشن بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہو گوڈ